بڑی خبر آگئی ہے سمبھاوت منتریوں کے نام آ چکے ہیں جو کل منتر منڈل میں شامل ہوں گے ان منتریوں کی سوچی آگئی شرف برداب شکلہ کا منتری بننا تے ہے اس کے علاوہ اور نام بھی آئیں جو ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں لیکن یہ پہلا نام جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور لیجئے پیار سے ایشونی چوبے کا نام بھی چل رہا ہے یعنی کہ ایشونی چوبے بھی منتر منڈل میں شامل کیے جا رہے ہیں یہ سمبھاوت منتریوں کی سوچی ہے اور لسٹ میں نام ہیں یہ دو نام ابھی سامنے آئے ہیں لیکن کل جو ریشفل ہونے والا ہے جس پہ راج کمار سنگھ بھی منتری بنیں گے جو نام پہلے سے چرچہ میں تھے ان ناموں پر ابھی بات نہیں ہو رہی ہے یعنی کہ کچھ نئے نام اب سامنے آئے ہیں اور شاید اسی وجہ سے اتنا ولمب ہوا ہے اتنی دیر لگی ہے کیونکہ موڈی سرگار کے کل یعنی کہ رویوار کو ہونے والے منتر منڈل وستار سے پہلے بی جے پی اور اس کے نئے نئے سہیوگی جیڈیو کے بیچ کھیشتان بھی شروع ہوئی تھی تو اب یہ جو نام آئے ہیں تین نام یہاں پر سامنے آ رہے ہیں لیکن کچھ دیر پہلے نیتیش کمار کی طرف سے یہ بیان آیا تھا کہ ہمیں تو نیوتا ہی نہیں ملا ہے اور نہ ہی جن لوگوں کو کل شپت جلائی جانی ہے منتر منڈل میں شامل کیا جانا ہے یہ تمام نامیں اس میں کئی سارے نئے نام ہیں جیسے گجے اندر سنگھ شیخاوت کا نام بھی نیا ہے ایشوینی چوبے کا نام نہیں چل رہا تھا ایشوینی چوبے کا نام بھی یہاں پر شامل کیا گیا ہے راج کمار سنگھ کا نام بھی نیا ہے راجنیتک جانکار یہ مان رہے تھے کہ بی جی پی اور جی ڈی ایو کے بیچ کوئی گتیرود نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جی ڈی ایو سے کتنے منتری بنائے جاتے ہیں جی ڈی ایو کی طرف سے پریشر پولٹکس کی جا رہی تھی یہ بھی کہا جا رہا تھا لیکن لگاتار امیشیا پردان منتری نریندر موڈی کی بیٹھک کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے ہمانشو مشرا ہمارے سموات داتا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمانشو کیا یہ مانا جائے کہ اب جو سوچی آئی ہے یہ سمبھوطہ یہی لوگ منتری بن رہے ہیں اور دیری کی وجہ شاید یہی تھی کہ کچھ نئے نام اس میں شامل ہوئے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ بہت گہن چنتن کے بعد شاید یہ امرید جو ہے پردان منتری نریندر موڈی نے نکالا ہے کیونکہ جو نام ہے وہ بہت چوکانے والے ہیں ہردیپوری ابھی تک کسی کی کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے سوچا نہیں ہوگا کہ ہردیپوری ہردیپوری کے لئے دوہزار چودہ کے اندر یہ تھا کہ ان کو ویس دلی سے چناؤ لڑائے جائے گا لیکن نہیں لڑائے گیا اس کے بعد ان کو ایک کمیشن کے اندر میمبر بنایا گیا تھا لیکن اب ان کو ایک کیبنیٹ بنترالے کی جمعیداری دی جاری ہے یہ ایک بڑی جمعیداری جو ہے وہ دی گئی ہے ساتھی ساوٹ شپرتاب شکلا ہے گورکپور سے ہے پانچ بار جو ہے شاید وہ وہاں سے ویدائک رہے ہیں اور اس بار ان کو برہمن فیس کے طور پر جو ہے پارٹی لے کے آ رہی ہے کیونکہ کلراج مشرا کو کیبنیٹ سے باہر کیا گیا ہے ان کی جگہشی پرتاب شکلا کو دی جاری ہے تو ایک قسم سے کہا جا سکتا ہے کہ پورے پروانچل کو جو ہے ناپنے کی کوشش ہے کیونکہ پردھان منتری جو ہے وہ پروانچل سے ہے پردیش ادھیکش پروانچل سے ہے مکھے منتری پروانچل سے ہے اور اب کین سرکار میں ایک اور جو منتری انڈیکٹ کیے گئے ہیں وہ بھی پروانچل سے ہے آرکے سنگھ گھے سچیو رہے ہیں اور آرہ سے ہیں انہوں نے 2015 کے اندر پارٹی کی مقالفت کی تھی انہوں نے ووٹ بھی نہیں دیا تھا بیہار میں اور وہ نراز ہو گئے تھے لیکن اب پارٹی نے ان کی اوپی تک سمجھتے ہوئے ان کو پھر سے منتری منٹل کے اندر انٹریکٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں ایک نام ہے اشونی کمار چوبے بیہار سرکار میں منتری رہے ہیں اور کافی ایکسپیرینس ہے ان کے پاس ایڈنسٹریٹیو ان کو یہاں پر جو ہے کیابنٹ میں جگہ دی گئی ہے ویرین سنگھ کھٹی بہت سلجے ہوئے سانسد لنبے سمیہ سے سانسد ہے پارٹی نے ان کو موقع دیا ہے کیونکہ 2018 کے اندر مدھے پردیش کے اندر چناؤ ہونے ہیں سعید اور ایسے میں ان کو لاکر پارٹی بیلنس کرنا چاہتی ہے جو دلیس سماج ہے اس کے مدھے پردیش کے اندر ان کو جوڑنا چاہتی ہے اور ویرین سنگھ کھٹی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا اچھا نام جو ہے سرکار کی طرف سے آیا ہے منتری منڈل میں شامل کرنے کے لیے ایک ہے اندھ کمار ہیگڑے شاید تیسری بار کے سانسد ہیں اور ینگ ہیں ڈائنیمیک ہیں اور ان کو منتری منڈل میں جگہ دی گئی ہے تو یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ یوہ اور نئے لوگوں کی اور ایک کہہ سکتے ہیں ایڈنسٹریٹیو لوگوں کی ایک نئی جو ٹیم کریٹ کرنے کی کوشش پردھان منتری کی ہے یہ بڑی انہوں نے بہت گہن چنتن کے بات کی راؤنڈ انہوں نے امیشہ کے ساتھ بات کی ہے اور اس کے بعد شاید یہ لسٹ بنائی گئی ہے ہیمانشو کیا یہ لسٹ چوکانے والی ہے دیکھیں بلکل چوکانے والی ہے جو نام لوگ سوچ رہے تھے وہ نہیں ہے الفانسو وہ ڈی ایم سی کے شاید یہاں پر وائس چیئرمن تھے لیکن ابھی چندگڑھ میں ایڈنسٹریٹیو دیکھ رہے تھے اب ان کو منتری منزل میں جگہ دی گئی ہے کیرل سے آتے ہیں کیرل میں پارٹی اپنا جنہ دار بڑھانا چاہتی ہے تو ان کو بھی کیابنٹ میں جگہ دینا بڑا پارٹی کا ایک اچھا موو ہے کیونکہ ساؤت میں پارٹی بڑھنا چاہتی ہے کیرل کے اندر بی جے پی پیٹ بنانا چاہتی ہے کیرل میں جس طریقے سے پیچھلے دنوں سے پارٹی نے وہاں پر راشتے کاریکارڈی کی بیٹھا کی پردھان منتری گئے امیشانے دورے کیے ویت منتری ارونجیٹ لگے تھے تو کہیں نہ کئی پارٹی کیرل میں بھی اپنا پربھاو بڑھانا چاہتی ہے اور اس لئے آلفانسو کو جگہ دے کر اور ایک ان کے پاس لمبا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرشاشنک انبھاو بھی ہے امیشو بنے رہی ہے شویتا بھی ہمارے ساتھ ہماری سموہت داتا شویتا سنگھ بھی جڑ چکی ہے سہیوگی دلوں کو لے کر جو اسمنجس کی استطی بن رہی تھی شویتا کیا وہ اس جو سوچی نئی سوچی سامنے آئی ہے اس سے کہیں وہ بادل ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں دیکھیں سہید اس سے بڑھ کر یہ بات ہے جو فوکس پردھان منتری نریاندر موڈی دکھانے والے ہیں اپنی اس کیابنٹ ایکسپانشن میں جو سوٹروں کے حوالے سے ہمیں خبر مل رہی ہے کہ نو نئے منتری ہوں گے اس میں اور جو چھوڑ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا کام اچھی طرح نہیں کر پائے تھے بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پردھان منتری نریاندر موڈی نے ان کا جو راشتر کو جو سیوہ انہوں نے کی اسے ریکنائز کیا ہے اپریشیئیٹ کیا ہے لیکن اب جو آخری جو آخری دور کا جو لپ چلے گا اس کے لیے وہ کچھ اور چیزوں کو سوچ رہے ہیں جس میں جو غریب شوشت پیڑت ونچت جو سیگمنٹ ہیں سماج کے ان پر فوکس کرنے کی بات کی جاری ہے نو منتری جو یہ بتایا جا رہے ہیں سعید اس میں جو اضافہ کیا جائے گا وہ جو کیا جائے گا وہ پورے طور پر یہ جانکاری دی جا رہی ہے کہ یہ بہت کوالیفائیڈ ان کے پاس پروفیشنل پی ایٹھڈی ڈگری اس طرح کی چیزیں ہوں گی کیونکہ اب کوئی بھی کوتا ہی کوئی بھی کمی کچھ بھی چھوڑنے کی گنجائش نہیں چاہتے ہیں پردھان منتری خود انہوں نے اس میں دھیان دیا ہے چار پی کی بات کر رہے ہیں پیشن پروفیشنسی پروفیشنل این پولٹیکل آکیومن پور پروگرس سعید شیطہ بنے رہے گا ہمارے ساتھ ہماشوب سہیوگیوں کا جہاں تک سوال ہے کیا ہوا جی ڈی ایو کا کیا ہوا شیف سینہ کا ٹی ڈی پی کا اور کیا کہیں اے آئی اے ڈی ایم کے پر بھی ویچار ہوا دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ اے آئی اے ڈی ایم کے کو لے کر شاید اس لئے ویچار نہیں ہوا کیونکہ پارٹی وہاں پہ تین دھڑوں میں بڑھ گئی ہے اور بی جے پی کو جو لگتا تھا کہ وہاں پہ پولٹیکل گین من سکتا ہے اے آئی اے ڈی ایم کے کو این ڈی اے میں لے کر شاید وہ سمیں رہتے ہوئے بی جے پی نے اس کو بھاپ لیا اور اس لئے اس کو نہیں لیا لیکن جے ڈی ایو کے ساتھ جو سیٹ کمبینیشن تھا جو منتری پڑ کو لے کر تھا وہ فٹ نہیں بیٹھا کیونکہ شیف سینہ نے اپوس کرنا شروع کر دیا تھا شیف سینہ نے اپنے تیور دکھانے شروع کیے تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگر جے ڈی ایو کو دو کیبنٹ ملیں گے تو پھر ہم کو کیوں نہیں ملیں گے ہمارے لوگ سبہ میں جیادہ ایم پی ہیں جے ڈی ایو کے پاس دو لوگ سبہ ایم پی ہیں تو ایسے میں ہم کو جیادہ کیبنٹ میں جگہ ملنی چاہیے جو پچھلے تین سال سے نے ملیا تو کہیں نہ کہیں اس کو لے کر شاید پردھان منتری نریند موڈی اور امیشہ نے ایک بیلنس کرنے کی کوشش کی اور یہ صرف جو کیبنٹ ایکسپینشن کیا ہے یہ بی جے پی سے ریلیٹیڈ سانسدوں کا ہی کیا ہے گڑھ بندن کے ساتھی دلوں کو کہہ سکتے ہیں کہ کیبنٹ کے فیر بدل سے باہر رکھا ہے شویتہ ورندوان میں رسس کی بیٹھک میں امیشہ پہنچے تھے کیا کوئی اثر دخل رسس کا دکھائی دے رہا ہے شویتہ سن پا رہی ہے آپ ہمیں سمپر کھمارا ٹوٹ گیا ہمانشو یہی سوال آپ سے بھی کیونکہ سنگ کی بڑی بیٹھک تھی امیشہ وہاں پر تھے منتریوں کے نام کو انتیم روب دیا جا رہا تھا کافی دیر اس میں لگ رہی تھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ سنگ کی سہمتی یا سنگ نے بھی اپنی طرف سے کچھ نام بڑھائے ہوں گے دیکھیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ سنگ کی سہمتی کے بینا ڈی سیزن نہیں ہوئے ہوں گے لیکن سنگ کی طرف سے جرور یہ کہا گیا ہوگا جن لوگوں کو انڈیکٹ کیا جائے کیابنٹ کے اندر ان کو چیک کر لیجئے جی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہلو کوئی اور جانکاری آپ کے پاس آ رہی ہے بی جے پی میں نہیں رہے ہیں ستھ پال سنگھ بی جے پی میں نہیں جانکار میں لیک آف ٹیلنٹ کی کا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش جو ہے پردان منطری نریند موڈی نے کی ہے اس طریقے کے ایڈمیسٹریٹیو اور پرشاشنک انبھوف کے لوگوں کو لاکر تو آرکے آرکے سنگھ کا آپ نے ذکر کیا ایڈمیسٹریٹیو کوالٹی کا ستھ پال سنگھ اور آرکے سنگھ دو بڑے نام ہیمانشو آرکے سنگھ خفا بھی رہے پارٹی سے پارٹی کے خلاف بھی بولے تو کیا یہ ایک بہت ہی اچھا یا کچھ اور نریندر موڈی اور عمیشہ دونوں کی طرف سے سنگیت نہیں ہے کہ بھلے ہی ہمارا ویروت کیا جائے بھلے ہی وہ نیتا جو اپنی بات کھل کر بھی رکھتے ہوں انہیں بھی ہم شامل کر رہے ہیں کیونکہ ہم ان کی ایکسپیڈیز کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ہیمانشو دیکھیں بلکل کیونکہ لیک آف ٹیلنٹ کی یہ بات کئی بار آتی تھی کئی لوگوں نے اس پر سوال اٹھائے تھے لیکن اسی لئے پرشاشنک انبھاو اور ساتھ ہی ساتھ چناؤوں کو مدھی نظر رکھتے ہوئے بھی جو ہے اس کیبنٹ پہ پھر بدل کرتے ہوئے منتری منڈل میں چہروں کو شامل کیا گیا اگر آپ دیکھیں تو کرناٹیک سے آنند کمار ہگڑے ہیں ینگ ہے ڈائنیمک ہے کئی کمیٹیوں میں ممبر ہے بڑا اچھا بولتے ہیں سنسد میں ان کو بہت بار موقع ملائے ایویرین سنگھ کھٹیک ہے وہ ٹکمگڑ سے آتے ہیں ان کو جگہ دی گئی ہے لنبا سنسد کا انبھاو ہے ان کے لئے شپرتاب شکلہ ہے بہت مہیں بولنے والے آدمی ہے کافی لنبا انبھاو ہے یوپی ویدان سبا کا اور اس بار راج سبا میں لے کے آیا گیا تھا چوناؤف سے ٹھیک پہلے ان کو جگہ دی گئی ہے ساتھ میں ستھپال سنگھ ہے پرشاشنک انبھاو ہے الفانسو ہے ان کے پاس پرشاشنک انبھاو ہے آرکے سنگھ ہے ان کے پاس ہے ہردی پوری کیونکہ وہ ویدیش سیوہ میں رہے ہیں ان کے پاس بھی کہہ سکتے ہیں کہ ویدیش سیوہ کا جتنا پرشاشنک انبھاو ہونا چاہیے وہ ہے تو ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی اور انبھاو دونوں کو لاکر اس منتری منڈل کے اندر پردان منتری نے جو ہے ایگزیگیوٹ کیا ہے ہمارے ساتھ شویتا بھی شویتا ہماری آواز سن پا رہے ہیں شویتا جو وستار ہوا ہے جو نام سامنے آئے ہیں کیا سوچ کر اور کس طرح سے ایک سامنوے سامنجس سے بٹھانے کی کوشش ہے اور کیا اس میں سپل ہوتے دکھ رہے ہیں موڈی امیشہ دیکھیں وہ چار پیز کی جو بات میں نے کی تھی جس پر پردان منتری نریاندر موڈی کے خاص توجہ ہے اگر آپ ان سبھی ناموں کو دیکھیں تو اس میں آپ کو وہ نظر آئے گا خاص کر کس پروفیشنسی کی وہ بات کر رہے ہیں جس کاری کوشلتا کی جو وہ بات کر رہے ہیں جیسے ہم آرکے سنگھ کو دیکھ لیں تو وہ آئی ایس افسر رہے ہیں اسی طریقے سے اور بھی administrative افسر ہمیں اس میں دیکھ رہے ہیں حضید سنگھ پوری کا نام ہم اس میں لے لیں یہ ساری qualified distinguished ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جیسے کسی کے پاس diplomatic کا experience ہے یعنی opportunity کا experience ہے کسی کے پاس پرشاتن کا انبھاب ہے اور یہ ساری چیزیں کل ملا کر اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جو پہلا دوسرا جو بھی expansion رہا ہو لیکن اب جب تیسری بار یہ ہو رہا ہے اور یہ آخری موچے کی جو جنگ لڑی جا رہی ہے ایک طریقے سے منطریوں کو میدان میں اتار کر تو اب کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑنی کی گنجائش بچی ہے اسی لیے ایک ایک نام کو بہت سوچ سمجھ کر وہ نام چاہے ہم اپنے ساتھ جنگ جیون میں جانتے ہو یا پھر نہیں جانتے ہو لیکن وہ سارے نام کچھ اس طرح کے رہیں گے جو پردھان منطری کے ان چاروں goals کو یعنی passion سب سے بڑی چیز passion یعنی جس طریقے سے وہ جنگ کے ساتھ اپنا کام کریں گے پروفیشنسی جو کارکشلتہ ان کی رہے گی جو کارکشمتہ ان کی رہے گی پروفیشنلزم ان سب کے بھیتر political acumen یہ چار چیزیں چار پی ایک پانچوے پی کے لیے یعنی پروگریس کے لیے وکاس کے لیے وکاس کو صرف ایک شبد ایک نارہ نہیں بنانا چاہتے ہیں بلکہ ان سب ہی نامت منطریوں کے ذریعے جو بھلے ہی اب تک آپ کو standing committee میں ضرور ان کے ناموں کے بارے میں چرچہ ہو جاتی ہوگی یا پھر چہرے ضرور کچھ کے دیکھے ہوں گے لیکن ان سب کی جو شمتہ ہے وہ سب اب سامنے رہے گی اور وہ اسی لیے کیونکہ اب دو سال ہیں ایک ایک دن ان کے لیے اہم ہونے والا ہے بلکہ دیکھ شویتہ بنے رہی ہمارے ساتھ ہمارچو صحیح یوگیوں کا کیا ہوا خاص طور سے جی ڈی 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 کا دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کیونکہ جی ڈی ڈی کے ساتھ شاید جو ہے کتنے cabinet بنیں گے اس کو لے کے تالمیل نہیں ہو پایا بیجے پی چاہتی تھی ایک cabinet اور ایک ایم او ایس دے دیا جائے لیکن شفشانہ نے جو ہے اپنے تیور دکھائے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر ان کو ایک cabinet اور ایک ایم او ایس ملے گا تو ہم کو کیوں نہیں ملے گا صاحب ہمارے پا ہمارے اٹھارہ لوگ سبائے سانسد ہیں ایک cabinet ہے نہ کوئی ایم او ایس ہے تو اس کے لیے ڈی اے کے اندر ہی اگر سوال اٹھنے لگ گئے تو جی ڈی او کو اس کو بیلنس کرنے کے لیے پردان منتری جانتے ہیں کہ ان کے منتری منتل وستار پر اگر اس طریقے کی چیزیں آئیں گی نکل کر کہ اگر وہ جی ڈی او کو جگہ دے دے اور شفشانہ ناراض ہو جائے اور کھل کر ناراض کی جائر کر دے تو ان کے لیے مشکل ہوتی اور شاید اسی لیے انہوں نے جو ہے این ڈی اے کے جو سہیوگی ڈل ہے ان کو باہر رکھا اس کیبنٹ ایکسپینشن سے اور صرف کہہ سکتے ہیں کہ بی جے پی کے جو لوگ ہیں ان کو ہی جو ہے اس منتری منتل میں شامل کیا ہے اور گڑبندن کے ساتھی ڈلوں کو اس کیبنٹ کے فیر بدل میں باہر رکھ دیا شریطہ یہ یہ بھی سمبھاونا تھی اور یہ بھی چرچائیں کافی زیادہ تھی کہ ہر راجی کو جو پرتندت وہ دیا جائے گا اور کرناٹک اسم سے بھی نام سامنے آ سکتے ہیں لیکن کیا اس چیز کو تھوڑا سا الگ رکھتے ہوئے مودی ہم اشیاء دکھے ہیں اس وستان جی ویسے بھی مودی اس بات کے لیے جانے جاتے ہیں کہ وہ اچانک شوق کر دیتے ہیں اچکلی کتنی بھی رہتی ہیں پہلے آپ کو دھیان ہوگا کہ ہم بات کر دے جاتی کے آدھار پر ہوگا کیا ہر جاتی کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے گی کیا ہر راجی کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کے بعد نکلتا کچھ اور تھا آج جو پھر جو سوتوں کے حساب سے جو نکل کر سامنے آ رہا ہے ہمارے وہ یہی ہے کہ جو چار بندو آپ نے تیہ کر لیا ہیں اپنے پانچ میں بندو وکاس کے لیے تو آپ اس میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں چاہے اتر پردیش سے آپ کو اترکت کیوں نہ منتری لینے پڑے یا پھر آپ کو ایسے منتریوں کو کیوں نہ لینے پڑے جن کی جاتی کے آپ تشتی کرن کر کے ان کا ووٹ بینک اتنا بڑا ہی نہیں ہوگا لیکن کل ملا کر فوکس صرف اسی بات پر ہے کہ لوگ ایسے ہوں جو ایسا کام کر چکے ہوں کہ ان کے انبھاوکہ اب آگے کام آئے گا جیسے ساتیپال کام کا جو استعمال ہے کیا وہ اپنے منتری منڈل میں اس طریقے سے کر سکتے ہیں ان چیزوں میں جہاں پر کمی نظر آتی ہے یہ ساری چیزیں حالی کہ ابھی ویباہ کیا آونٹن کے ساتھ دیکھنا اور زیادہ دلچسپ ہو جائے گا لیکن کل ملا کر اگر خاص شمتہ کیلئے اگر خاص اپنی شکتی کے لئے ان لوگوں کو چنا گیا ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اور بہت گہری سوچ ہے جو شاید بہت سارے راجنیتک وشششدیوں کی سوچ سے بہت الگ ہے پر شاید کارگر ثابت ہو جائے بہت محتفون ہے شویطہ جو آپ نے کہا اور ایمان شریف یہی بات کیا یہی وجہ ہے جو شویطہ کہہ رہی ہیں اسی وجہ سے سہیوگیوں پر بہت زیادہ دھیان نہیں دیا گیا یا سہیوگیوں اسے اندر خانے بہت زیادہ چرچہ چلتی رہی اور کوئی ایک ایسا وہاں فیصلہ ہوا ہے جو سامنے نہیں آیا اور فیلحال انہیں منتر بندل سے دور رکھا گیا یا وہ اپنے آپ دور رہے ہیمان شریف دیکھیں اب میں آپ کو بتا دوں سعید کی چرچائیں ہوئی ہوں گی چرچہ ہوئی ہیں چرچاؤں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ چرچہ جو ہے وہ ہوئی اور اس کے بعد جو ہے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو دور رہنا ہوگا کیونکہ سامن جیسے وہ نہیں بن پایا کتنے لوگوں کو کیبنٹ میں رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے کیونکہ آپس میں ہی شفصانہ اگر یہ کہے گی تو بڑا سوال یہ ایک اور چیز جو شویتہ یہ کہہ رہی تھی کہ لوگوں کو لائے گیا ہے ان کے پاس انوبہو ہے اب ان کے انوبہو کا صدوپیوگ ہوگا اور یہی بات ہے کہ ستھپال سنگھ آرکے سنگھ آلفونسو اور ساتھ ہی ساتھ ہرویپ پوری یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس لمبا انوبہوے پرشناشنک ساتھ ہی ساتھ شپرطاب شکلہ ہے ان کے پاس ویدھان سبہ کا لمبا انوبہوے UP ویدھان سبہ کے اندر وہ منتری رہے ہیں دوسرا ان کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ چیز یہی ہے کی آرکے سنگھ کے ساتھ وہ ہے ویرین سنگھ گھٹیک ہے کاسٹ کو دھیان رکھا گیا ہے لیکن یہ بھی کہا گیا ہے پردھان منتری کی طرف سے جو ایک بیک ورڈ لوگوں کو بھی آگے لائے گیا ہے تو کاس اور پرشناشنک اور چناؤ تینوں کو مدھی نظر رکھتے ہوئے یہ جو کیبلٹ پھر بدل کیا گیا ہے بلکل امیجو شویتہ جو ذکر آپ کر رہی تھے کی وقت اب آگے دیکھنے کا ہے اگلے چناؤ کی تیاری کرنے کا ہے تو کیا پرشناشنک انوبہو والے یہ نیتہ یہ سانسد جو پہلی بار ہی بلی جیت کر آئے ہیں لیکن انہیں ذمہ داری سوپی جائے ذمہ داری تیہ کی جائے اور سنگٹھن امیت شاہ پوری طرح سے چناؤ پر فوکس کریں کیا یہ بھی دھیان میں رکھا گیا ہے جی ہاں سعید یہ چیز ہے حالانکہ جب ہم منتریوں جن کو جو اپنی ذمہ داریوں سے جو مکت ہوئے ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو دیش کی جنتہ کے طور پر ہمارے دیکھنے کا نظریہ الگ ہے اور ظاہر ہے اگر ایک پارٹی ہے وہاں پر ورشت جو نیتہ تھے وہ تھے تو اس میں انہیں ناراض بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اسی لیے یہ کہنے آسان ہوتا ہے اور بہتر ہوتا ہے کہ ہم جو کام انہوں نے کیا اس کا سممان کرتے ہیں لیکن زیادہ بڑی ذمہ داری ہم دینا چاہتے ہیں سب کو لیکن کل ملا کر جن ناموں کو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں انہوں نے ممکن ہے کیونکہ ان کے کشیتر کی جنتہ ایک سانسد کے طور پر ان کا کام کاج اور اب ان کے اوپر یہ ذمہ داری دینا یہ ساری چیزیں بہت زیادہ کیونکہ اگر پیشن ان کا نمبر ون پر ہم وہ پیشن لکھ رہے ہیں نمبر ون پر جنون لکھ رہے ہیں اس کا سیدھا مطلب ہے کہ آپ جب سے چن کر آئے ہیں تب سے آپ نے اپنے کشیتر میں کیا کیا کام کیا ہے آپ کا سانسد میں کس طرح کا attendance ہے آپ کس طرح سے سوال پوچھتے رہے ہیں participate کرتے رہے ہیں اور وہ ساری چیزیں اب آگے تیہ کریں گی کہ آپ کا جنون تو ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس وہ ڈگرییاں بھی ہیں آپ کی کارک اشلتہ ہے اب وہ موقع دیدیا گیا کہ چلیے اب آپ بھی دور لگا کر دیکھیں کہ آپ پارٹی کو کہاں تک کھینج کر لے جا سکتے ہیں لوگوں کا بشواس کہاں تک کھینج کر لے جا سکتے ہیں بلکل شریدہ ہمائشو یہ جو چیز سے دھیان میں رکھی گئی ہیں کیا صحیحیوگیوں کے ساتھ باتشیت میں یہی باتیں ہوئی ہوں گی اسی طرح کے نیتاؤں پر چرچہ ہوئی ہوگی اور کیا یہی وجہ رہی کہ فیلحال کہا کہ آپ الگ رہیے ساتھ میں رہیے لیکن مندر بندل میں شامل مت ہوئی دیکھیں بلکل چرچہ جرور ہوئی ہوں گی ناموں کو لے کر بھی چرچہ ہوئی ہوں گی لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیڈیو کے پاس آر سی پی سنگھ کا نام تھا اور آر سی پی سنگھ کے پاس لمبا پرشاشنی کانوبہ وہ ہے وہ نیتیش کمار کی سرکار کے اندر جو ہے پرنسپل سیکیٹری بھی رہے اور کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی جب ان کی انڈی اے کی بیہار میں سرکار تھی اس میں انہوں نے بہت اچھے کام کیے تھے اور اسی کو مدھے نظر رکھتے ہوئے ان کو راج سبا میں لے کے آئے نیتیش کمار لیکن کہہ سکتے ہیں کہ ناموں پر چرچہ ہوئی سہمتی نہیں بنی یہ بھی ایک وجہ ہے اور دوسری یہ کہ سہیوگی ڈلو کی طرف سے آوازیں اٹھنے شروع ہو گئی تھی کہ ہم کو بھی جگہ چاہیے تو سب کو در کنار کیا اور آگے بڑھ گئے پردھان منطری نریندر مودی بلکل ایمانشو شویطہ دو سال بھی پورے نہیں رہ گئے ہیں اب اگلے چناو کے لیے تو کیا اب فوکس زیادہ سے زیادہ ان چناووں پر اور اسی کے مدنظر ان ناموں کا فیصلہ جی اور اس سے پہلے بھی جو راجیوں کے چناو ہونے حالی کہ اس سے پہلے بہت زیادہ وقت نہیں رہے گا لوگ سبح جب دوبارہ چنی جائے گی تو اس کے لیے کیا نہیں یہاں پر نکل کر آتا ہے اسی لیے یہ سارے نام جو ہمیں نظر آ رہے ہیں جس میں جیسے ہم نے جنون کا ذکر کر لیا لیکن جو پروفیشنل اب دیکھیں پروفیشنل آٹیومن اور پولیٹیکل آٹیومن ان ناموں میں کئی نام آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کے پاس راجنیتی کے خیتر میں خاصا ہوں وہ سالوں سے وہ سانسد رہے ہیں اور اس کے بعد ان کا اس دوران ان کی چھوی ان کا کام کا آج کیسا رہا ہے تو کئی بڑا دلچسل ہے کہ کئی ایسے ہیں جو جن کے پاس باقاعدہ ڈگری ہے چائل ویلسر میں ڈگری ہے کسی کے پاس کسی کی یوگ میں کچھ اترک ترچی ہے کئی پرشاسنی کتھیکاری ہیں لیکن یہ جو پی ایچ ڈگری والے ہیں یعنی یہ دکھا رہا ہے اٹھا دیا گئے تھے لیکن اب انہوں نے تو اپنے آپ کو ایک الگ طریقے سے پروو کیا ہے جو آلہ کمان ہے بی جی پی میں اس کے سامنے لیکن جو اب نئے نو نام ان کے ساتھ کوئی کوتا ہی نہیں ان کا جوب پروفائل تائے ہے کہ آپ کو کس طرح کی ڈگرییاں چاہیے آپ کو کس طرح کا پروفیشنلزم چاہیے آپ کو کس طرح کی پولٹکس چاہیے اور اسی لیے آپ اس سب سے مہتوپون اور سب سے مشکل ذمہ داری کے لیے ایک دم آخری لمحے پر چن کر لائے گئے شویتہ بلکل ٹھیک ہے اور جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں تو لگ رہا ہے کہ بلکل کورپریٹ کی طرح کام کر رہے ہیں آپ اپنا ریزیو میں لے کر آئیے بائی ڈیٹا لے کر آئیے آپ کا انوہب لے کر آئیے زبردست اگر آپ نے کام کیا ہے تو آپ یہاں بھی آ کر منطرالے سنبھالی ہے اور کام کیجئے ہم آپ دونوں کے پاس ہمانشو شویتہ ضرور آئیں گے لیکن آپ کو بتا دیں کہ سنبھاوت منطریوں کی لسٹ آ چکی ہے جو لگاتا ہے راج تک پر سب سے پہلے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس میں وہ تمام چانکانے والے نام ہیں جن کے چرشہ لگاتا دو تین دن سے چل رہی تھی کئی سارے نئے نام اس میں شامل آئے ہیں ہوئے ہیں اور کل صبح ساڑے دس بجے یعنی گرفی بار صبح ساڑے دس بجے جب شبت گران ہوگا آرکی سنگھ محتپون ہے ہمانشو شویتہ دونوں سے بات کرے گے کیونکہ کئی موقع ایسے آئے تھے ہردیب سنگھ پوری ان کے بارے میں بھی ذکر کریں گے لیکن آرکی سنگھ نے کئی موقع ایسے آئے تھے جب مودی سرکار کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کیا تھا لیکن انہیں بھی شامل کیا گیا ہے ستیبال سنگھ جو کی ممبئی پولس کمیشنر رہ چکے ہیں بڑا ان کا انبھاو ہے اور زیادہ تر پروفیشنل کو ایمپورٹنس یہاں پر مودی امشاہ کی جوڑی نے دی ہے لیکن ہمانشو ہم درکنار نہیں کر سکتے ہم چھوڑ نہیں سکتے صحیحیوگیوں کو اور خاص طور سے نئے نئے شامل ہوئے جی ڈی یو کو کیا جی ڈی یو کے ساتھ نمبر پر بات نہیں بنی ہوگی وہاں ماملہ اٹکا ہوگا تیکھیں کہیں نا کاہیں بات تو اٹکی ہے کیونکہ میسیس بہت پہلے دیا گیا تھا جب شامل ہوئے تھے نڈیئے میں تب یہ کہہ دیا گیا تھا کہ کیابنٹ دیا جائے گا آپ کو جب بھی کیابنٹ میں پھر بدل ہوگا لیکن انتهم سمیہ MI تک جو ہے ان کو بلاؤہ نہیں بھی جگہ تو یہ ایک بڑا ویچتری سی بات لگتی ہے لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ شاید نمبرز کو لے کر باتچیت بنی ہو لیکن ڈی اے کے اندر ہی برتن کھٹکنے شروع ہو گئے ہو اور اس کے بعد جو ہے شاید پردان منتری کو لگا ہو کہ اگر اس وقت یہ برتن زیادہ آواز دینے لگیں گے تو باہر جو ہے چرچہ کا وشے رہے گا اور یہ ان کی سرکار کی چھوی کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا اسی لئے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے جو نام تھے ان کو آگے کرتے ہوئے کیابنٹ کے اندر شامل کیا ہے حردیب پوری کوئی سانسد نہیں ہے لیکن ان کو کیابنٹ میں لے کے آئے ہیں انت کمار ہیگڑے ینگ ہے ڈائنیمک ہے بولتے ہیں گجیندر شکھاوت بہت مہتپون سوال اٹھاتے رہے ہیں راجستان کو لے کر ہی نہیں اور اپنی کانسٹینسی کو لے کر ہی نہیں انہوں نے باتنا چاہیں گے کہ یہ دیکھئے چار پی جس کا ذکر لگاتار شویتہ کر رہی ہیں وہ فارمولا ہے کیا کیا ہے وہ منتریوں کے چھناف کا منتر وہ ہے پی پیشن یعنی کی جنون پی پرویشینسی یعنی کی نپونتا پی پولیٹکل ایکیومن یعنی کی راجنطق سمجھ پی پرویشنل ایکیومن یعنی کی پیشیور انبھاپ پی پروگریس یعنی کی وکاس یہ چاروں مل کر پی پروگریس کی طرف جاتے ہیں پیشن پرویشنسی پولیٹکل ایکیومن پرویشنل اور یہ تمام چیزیں مل کر آخری پی پر جاتی ہیں اور یہ وہ چہرے ہیں جن کو شامل اور یہ ان چار پیس کے آدھار پر چھنا گیا ہے تاکہ یہ وقاس کر سکیں چار پی ملا کر وقاس کر سکیں یہ تمام وہ چہرے ہیں جن کے پاس یہ چاروں آنبھف ہیں اور اس کے بعد ان چہروں کو شامل کیا جائے گا کل منتر بندل وستار میں یہ نئے چہر ہیں لیکن بہت سارے ایسے نام تھے جن کے لگاتار چرچہ میں تھے نام چل رہے تھے اور سمبھاونا یہ جتائی جا رہی تھی کہ یہ تمام لوگ منتری بن رہے ہیں لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کا کہیں آتا پتا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدھے سیدھے جو وقاس کا منتر تھا جس وقاس کے مددے پر نریندر موڈی پرچند بحومت کے ساتھ جیت کر آئے تھے وہ ابھی جاری ہے اور کیونکہ دو سال سے بھی کم کا وقت اگلے چناؤوں میں رہ گیا ہے لگ بک بیس مہینے انیس بیس مہینے تو ان بیس مہینوں میں وہ تیاری کر لینا چاہتے ہیں کہ جو بھی کمی رہی ہو اس کمی کو پورا کیا جائے تو موجودہ جو منتری ہیں ان پر بھی کئی ساری چرچائیں چل رہی تھیں کہ انہیں پرموٹ کر دیا جائے گا نتنگٹگری کو ریل دے دیا جائے گا نتنگٹگری نے کہا کہ میں ریل نہیں لینا چاہتا ہیمانشو کیا اس طرح کے پرموشن کی بھی کوئی خبر ہے موجودہ منتریوں کی دیکھئے یہ ستبال سنگھ تھے جن کو آپ نے سنا اور حالانکہ وہ ابھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی سوچنا نہیں ملی ہے لیکن میں ذمہ داری نبھانے کے لیے ذمہ داری لینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں لیکن ہمانشو جو جن راجیوں میں ویدھان صبح چناف ہونے والے ہیں کیا ان راجیوں کو دھیان میں یہاں پر رکھا گیا ہے اس منترونڈل وستار میں یا جس طرح سے شویطہ لگاتار بتا رہی ہیں کہ نہیں اب صرف اور صرف آپ کے کام پر آپ کے بائی ڈیٹا پر ہی آپ کا چین ہوا ہے کیونکہ آپ کو وکاس کرنا ہے چار پی ملا کر دیکھیں بلکل جو شویطہ کہہ رہی ہیں جو چار پی ہیں وہ فوکس ہے اور ان کے راستے سے پردھان منتری وکاس کی رہاپ کو اور تیز کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے اس طریقے کے انبھاوی لوگوں کو جو ہے انہوں نے اپنے کیبنٹ میں شامل کیا ہے آپ دیکھئے بیہار سے ہمانشو ایک ایک منٹ ہم آپ کو روکنا چاہیں گے ایک تصویر ملی ہے بڑی دلچس تصویر یہاں پر ہمانشو دوبارہ آئیں گے یہ دیکھئے تصویر آپ دیکھئے یہ یعنی بٹھائیاں بٹنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اس کا مطلب ستیبال سنگھ کے خوشیب بتا رہی ہے فون پر اور ان کے گھر میں مٹھائی باڑی جا رہی ہے مٹھائی کھلائی جا رہی ہے جو یار دوست اور پریوار والے لوگ وہاں پر موجود ہیں مطلب یہ ہوا کہ شویطہ جو نام آئے ہیں یہ تصویر کے بعد کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ تیہ ہے اور کل صبح ساڑھے دس بجے چار پی والے آخری پی وکاس کو لے کر اپنی شپت گرہن کریں گے جی لگ بھگ یہ تیہی ہے جو ستروں کے حوالے سے جو ہمیں جانکاری ملی ہے نو منتریوں کے بارے میں جسے چھے گئے نو آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں لگ بھگ لگ بھگ تیہ ہیں باقی کے لیے انتظار کرنا پڑے گا کل صبح تک کا لیکن جو چرچہ آپ ابھی ابھی ہیمانچو سے بھی کر رہے تھے اس میں بھی تھوکڑا سا دلچسپ اس کا حقلن ہو جاتا ہے کہ دیکھیں کہ بیہار سے روڑی گئے ہیں دو نئے بیہار سے آ گئے ہیں ایسے ایسے کافی ساری چیزیں ہیں جن کا ذکر ہونا ضروری ہے لیکن دو چار چیزیں ہیں جو ابھی بھی ان ناموں سے سمجھ نہیں آ رہی ہیں مثلا یہ کہ وی کے سنگ اچھا کام کرتے ہیں ایسا پروجیکٹ کیا جاتا رہا ہے جنتا کا کس طریقے سے انہوں نے اپنا جو باتیں کہتے ہیں کہ کیسے ایویکیویٹ کر کے لائے لوگوں کو وہ ساری چیزیں ایم جے اکبر ہیں یہ دو پہلے سے تھے سٹیٹ منسٹر لیکن اس میں ہردی پوری کو ان نو ناموں میں ہم بتا رہے ہیں جن کا خود کا ویسا ہی علوہب رہا ہے آئی ایسے رہے ہیں تو ان سب کو کس طریقے سے ذمہ داری بانٹی جائے گی یہ دیکھنا بھی بڑا دلچسپ ہو جائے گا بلکو ٹھیک ہے شویتا زکر کیا ہے آپ نے اس کا تو ہم اسی پر ہماشر کے پاس اس چرچہ کو لیے چلتے ہیں گجرات ہماشر مدبردیش اور گجرات مدبردیش پر زیادہ نگاہ ہیں کیا اور یہ دیکھیں شیف پرطاپ شکل کے بارے میں تھوڑی سی جانکری ہم دے دیں اتر بردیش سے راج سبھا کہ آپ سانسا دیں ورشت نیتا ہیں چار بار لگاتار ودھائک رہے ہیں کافی کام انہوں نے کیا ہے یو پی سرکار میں کیابینٹ منتری رہ چکے ہیں اور ورشت نیتا ہیں پکڑ ہے نبز ہے امرجنسی کے طوران جیل گئے تھے بہت پرانے نیتا ہیں اور بہت اچھی طرح سے یہ جانتے سمجھتے ہیں لوگوں کی نبز جانتے ہیں لگاتار ان کے بیچ میں رہ کر آئے ہیں جنادھار والے نیتا ہیں اور یہی طاقت بھی ہے ایک لیکن یہاں پر یہ جو نام ہیں انیس سو نیاسی بیچ کے آفیسر ایلفانس کنن تھنم یہ نام تھوڑا سا آپ کو چوکا سکتا ہے لیکن جس بات کا ذکر بار بار شویتہ کر رہی ہیں یہ وہاں پر فٹ بیٹھتے ہیں کہ اپنی یوگیتہ کے آدھار پر اگر کوئی ایسا آپ کو بیوروکرائٹ ملتا ہے ایسا آپ کو پرشاستنگ ادھگاری ملتا ہے تو اس کو آپ ضرور منتر بندل میں شامل کریں گے اور یہ مودی عمیش شاہ کی جوڑی نے کیا ہے اور یہ کافی کیونکہ یہ سچائی ہے کہ جب دونوں فیصلہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ چوکانے والے فیصلے بھی ہوتے ہیں اور ایک بار پھر سے چوکانے والا فیصلہ کیا ہے ممبئی پولیس کمیشنر رہ چکے ہیں انہی سو سی بیچ کے آئی پی ایس افسر ہیں ستیپال سنگھ بڑے خوش بھی ہیں اور مٹھائی بھی ان کے گھر میں بڑی جا چکی ہے کھلائی جا چکی ہے تو ستیپال سنگھ پہلی بار چناو لڑے جیتے بھی اور اس کے بعد اب منتری بھی بنائے جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ لگاتار ہمارے سموات داتا جھلے ہوئے ہیں اشوک سنگھل بھی جڑ چکے ہیں اشوک مدی پردیش گجرات دو چناو اس منتری منڈل وستار میں کیا ان چناووں کے مدنظر کچھ بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کمبینیشن بنائے گیا ہے جو وہ جاتی ہے ایکویشن ہو چناوی سٹیٹ ہیں کچھ اس میں اس کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے ایکسپیرینس ایکسپرٹیز سپیشلائزیشن جو پروفیشنلی جم لانے کی بات ہے مہدی کیونکہ بہت پروفیشنل طریقے سے سوچتے ہیں نریندر مہدی کسی بھی کام کو جو ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے تو کہنا کہیں جو آئی ایس ریٹائرڈ ہیں آئی پی ایس ہیں آئی ایف ایس ہیں ان کو لانا کہنا کہ یہ دکھاتا ہے کہ مہدی کی کام کاز میں پروفیشنلزم چاہتے ہیں ایکسپرٹیز چاہتے ہیں اور انبھاب بھی لیا اور کاسٹ کمبینیشن بھی ہے اور سٹیٹ کا ریپرزنٹیٹیو بھی دیا گیا ہے تو کہنا کہ یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے مہدی کا ٹارگیٹ دو ہزار انیس کا چناؤ ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ تمام کمبینیشن بھیٹھائے گئے تاکہ پرفورمنس ڈیلیبری ہونی چاہیے کچھ منتریوں کو اٹھائے گیا وہ ڈیلیبری ہونی کے بجے سے اٹھائے جو پرفورمنس نہیں تھی اس کی بجے سے اٹھائے تو یہ جو نو لوگوں کو لائے جا رہا ہے اس میں کاسٹ ایکویشن چاہتے ہیں سٹیٹ کا ریپرزنٹیٹیو ہے اور جو ایکسپیرینس ہے ایکسپرٹیز ہے سپیسلائیزیشن ہے چیزوں کا اس کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں نہ کیں ڈیلیبری بہتر ہوگی پرفورمنس بہتر ہوگی جو کمیہ رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ سب فیصلہ کیا گیا اور دو ہزار انیس سامنے ہے یہ فیصلہ اسی درشتی سے کیا گیا ہے ہمانشو اشوک جو بات کر رہے ہیں تو پروفیشنل ایکسپرٹیز اور نہیں لیکن ہم یہاں ایک بات اور آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک چوکانے والا منتر منڈل بستار کل ہونے جا رہا ہے صبح ساڑھے دس بجے لیکن جو لسٹ آئی ہے بہت سارے بدلاؤں اس میں ہو گئے ہیں پورے دن لگاتار چرچہ چلتی رہی کہ موڈی وشاہ کی بیٹک میں اندب مہر لگے گی لیکن جو نام سامنے آئے ہیں وہ نام ابھی تک نہیں چل رہے تھے جو سکرین پر ہم لگاتا ہے آج تک پر آپ کو دکھا رہے ہیں وہ نام یہاں پر ہیں وہ لوگ ہیں جو کل شپت لینے والے ہیں اگر پروفائل کے ہم بات کریں تو موڈی کیمنٹ کے نورت نے اس لیے کہا رہے ہیں کہ نو منتری بننے جا رہے ہیں اور اشونی کمار چوبے بڑے نیتہ ہیں یہ بکسر سے لوگ سبا کے سانسد ہیں لگاتار پانچ بار ودائق رہے ہیں بھاگل پور سے یہ لگاتار جیتے آئے ہیں اور چھاتر راجمیتی بھی کرتے رہے ہیں اس دوران اشونی کمار چوبے جیل بھی گئے تھے بہت ہی جانا مانا چہرہ راجستاندھ کا ایک چہرہ آ رہا ہے یہاں پر وہ ہیں گجی اندر شنگ شیخاوت جودپور سے بی جی پی کے سانسد ہیں گرامیر سمودائے میں رول موڈل ہیں شیخاوت کیوں کی اور یہی سادھان جیون شیلی والے شخص کے طور پر پہچان بھی ہے لیکن وکاس پرشت کے طور پر شیخاوت جانے جاتے ہیں اور یہی ان کے کام کرنے کی جو شیلی ہے کام کرنے کی جو لالک ہے اور ہمیشہ تتپرتہ انہوں نے جو کام کرنے میں دکھائی ہے اسی کا انہیں پرنام ہے کہ آج وہ مندر منڈل میں شامل کیا جا رہے ہیں ان کا نام سامنے آیا ہے یہاں پر لیکن یہ تصویریں بھی کافی کچھ بیان کرتی ہیں ستیپال سنگھ کے گھر کی تصویریں ہیں پریوار اور دوستوں کے ساتھ موڈی کیابنٹ میں بڑا بدلا ہو رہا ہے اور کہیں اگر گم ہوں گے تو کہیں خوشیوں کی بھی چھلک ہے اور ان خوشیوں کی گواہ ہے یہ مٹھائی کے ڈبے اور میرے ساتھ اس سمیں ہے ممبئی کے پورو ٹاپ آئی پی ایس ٹاپ کوپ ستیپال سنگھ جی اور یہ موڈی کیابنٹ کے اگلے چہرے ہوں گے اور اس سمیں ان کا پورا پریوار کی بیٹی میرے ساتھ ہے ان کی پتنی اور ان کی ماتا جی یہ پورا پریوار گھر میں زائر ہے جشن کا موقع ہے تو ستیپال سنگھ جی ایک بڑی ذمہ داری آپ مہاراشتہ میں ممبئی میں دھا چکے ہیں آپ نئی دلی سے ایک بڑی ذمہ داری ملنے والی ہے دیکھیں اس کے لیے سب سے پہلے ہماری اس ورآکٹر کے سب سے تیجسوی اور تپسوی پردان منتری سریر نرمیر موڈی جی کا اور ہماری پارٹی کی ہمارے راشتی ادیرش ہیں ماندر سریر عمیت سال جی کا بہت بہت آفاریت کرتا ہوں اور مجھے پارٹی جو بھی ذمہ داری دیں گے اس کا مجھے میں پوری طاقت کے ساتھ اس کا میں نبھاؤں گا اور میں راشت نرمان کے لیے ماندر پردان منتری جی کی ٹیم میں اگر مجھے سامل ہونے کا موقع ملے گا جیسے ستر بہت آ رہے ہیں نیسٹیٹوپ سے اور اس کے سنکہ پر مان کر کے میں اس کو راشت یا جی مان کر کے میں اس نے اپنے آؤ دی دوں گا تو سندیش آیا ہے ابھی چاہے پردان منتری کے بھر سے یا مشاعر کی بھر سے سندیش آ چکا ہے دیکھیں مجھے کوئی عدکر تبھی تک سوچنا پرابت نہیں ہوئی ہے لیکن جس پرکار سے چل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید راستے میں کچھ ہوگی سوچنا کچھ ہوگی باتچیت ہوئی ہوگی اب باقپت سے نکل کر بڑی ذمہ داری نبھانے کا وقت آ گیا ہے صرف ایک لوگ سبہ نہیں بلکہ دیش میں اور ایک بڑی جو آپ نے کہا کیا کہ میں آؤتی دینی ہے تو بڑی آؤتی دینی ہے دیکھیں اس کے لیے میں سب سے پہلے جہاں میں اپنی پارٹی کے ورش جیسے میں نے کہا ان کا میں آبھار ویخت کرتا ہوں پرماتما کی بڑی کرپا ہے ہماری ماں ہے ان کا بھی آشرباد ہے اور ہمارے باقپت کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان سب کا بھی آبھار ویخت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی لوگ بھارتی سنسکرتی میں وید میں رشدیان میں سوامی ویہ کانندر اربند میں بھی سواس کرتے ہیں ان سب کا بھی میں بہت سکر گزار ہوں اس کے ساتھ ساتھ اس دیش کے لانکھوں پولیس والے لانکھوں عدیکاری اور ان کے کرمچاری جن لوگوں نے بہتے بہت پیار دیا ہے ان کا بھی میں بہت بہت دھنیواد کروں گا انہوں نے جو آشرباد مجھ کو دیا جو اپنی سبح کام نے مجھے دی تو اور مجھے پورا بسواس ہے کہ میں جو بھی مجھے جمعہ داری ملے گی اس دیش کے لئے اس راشت کے نمدرمان کے لئے پوری طاقت سے میں کام کروں گا تو ماتا جی کا ذکر کیا اور وہ بھی سمیں ہمارے ساتھ ہیں اپنے بیٹے کو آپ نے وردی میں دیکھا ہے خادی میں بھی دیکھا ہے اب خادی کے اوپر جیکٹ لگا کے منتری کہلائیں گے منتری بھی دیکھوں گے منتری بن کے اگر صحیح کام نہیں کیا انہوں نے تب کرے گا امید ہے ہاں امید ہے پتنی بھی ہمارے ساتھ اور دیکھیں یہ مٹھائی کا ڈببہ رکھا آدھا کھالی ہو چکا اور یہاں سب کو کھلائے جا رہا ہے تو وردی میں جو میں سوالوں سے کیا آپ نے یونی فارم میں دیکھا ہے سانسد بھی ہو گئے نیتا جی بھی بن گئے اب منتری جی کہلائیں گے تو گھر سے کیا چنوٹی ملے گی کہ منتری بنیں گے تو یہ یہ کام سب سے پہلے کرنا ہے کیا بول سکتی ہوں جو بھگوان نے جو اتنا بڑا موقع دیا ہے اس کے لیے سب بڑوں کا جو آشیرواد ہم کو ملائے سب کا دھنیواد ہمارے باکپت کے لوگوں نے اتنا بڑا ویشواس کیا اور جیسا کہ پردان منتری جی اتنی بڑی جیمیداری یہ دی دیں گے تو سب کا دھنیواد اور کوشش کریں گے اس جیمیداری کو اچھے سے نبھا سکے اور پاپا کو اگر کوئی اچھی خبر ملتی ہے تو بیٹیاں ضرور خوش ہوتی ہیں اور ان کی بیٹی بھی یہاں پر ہیں تو باپ بدایئے کتنا بڑا دن ہے آج آپ لوگ کے لیے میں تو دنیا میں سب سے خوش ہوں آج and I've been waiting forever for this day پر ایک بات ہے میرے پتا جی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا خبر کیسی بھی آتی ہے مجھے بہت فرق پڑتا ہے تو آج مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے لیے زیادہ بڑا دن ہے میرے پتا جی سے اور آپ کے لیے چھوٹے استاد آپ کے لیے کتنا بڑا دن ہے مجھے ہی کچھ سواج نہیں آرہا میں ایکسائٹڈ ہوں کیا نا جی آج یہ دیکھیں پتا نہیں ہے کیا ہوا ہے لیکن چونکہ گھر میں خوشی آئے مٹھائیاں بٹ رہی ہیں لوگ آئے ہیں اس لیے خوشی ہے تو ستیپال سنگھ جی کتنی بڑی چنوٹی ہوگی یونین کیابنٹ میں جانے کے بعد ایک ذمہ داری اور وہ ذمہ داری نہیں بھانا تو وہ پراتھ مکتائیں بھی پوچھے جائیں گی کہ آخر وہ پراتھ مکتائیں کیا ہوگے کوئی کبھی تک پورٹ فولیو پتا نہیں ہے تو وہ پراتھ مکتائیں کیسے پورا کریں گے کوئی لوگوں کی امیدیں بھی ہوں گی چنوٹیاں بھی ہوں گی دیکھئے ماں نے پولیس میں بہت لمبا کام کیا پولیس میں رو جانا چنوٹیاں آتی ہیں روزانہ چیلنجز آتی ہیں اور ہم لوگ جو ہیں انہوں دنوں میں نہیں گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں ان کو سلجاتے ہیں اب مورے پورا بسواز ہے جو بھی چنوٹی آئے گی اس کا ہم نیکیول مقابلہ کریں گے ان کا صحیح سمادھان صحیح حل ان کا ڈھونڈیں گے اور راشتر کو ایک نئی جس کو میں کہہ سکتا ہوں اس راشتر کو اس دیش کو ہم پرم ویفاف تک لے جانا کا پریتن کریں گے تو ٹیم موڈی کے نئے سدسیوں سے ایسے ہی لگاتار ملاقاتیں چلتی رہیں گے اور جانیں گے کہ آخر جو بڑی چنوٹیاں ہیں ان سے وہ کیسے نپٹیں گے ڈلی سے وید پرکاش کے ساتھ میں آشتوش آج تک ستیپال سنگھ جن کے پورے پریبار کے ساتھ باتچیت آپ سن رہے تھے نریندر موڈی منتر منڈل کوستار کل یعنی کہ رویوار سبح ساڑھے دس بجے ہوا یہ بڑا پھیر بدل ہے اور دوہزار انیس کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھی لیکن پرفارمنس سب سے سب سے بڑا جو ہے کہ آپ آپ کام کیا کر سکتے ہیں آپ کی ایکسپیڈیز کیا ہے آپ کا پرشاستنی کا نوبھاو کیا ہے آپ کی چھویک کیسی ہے آپ نے کتنا کام کیا ہے آپ نے اپنے کشیتر میں کتنا کام کیا ہے نیتہ رہتے ہوئے سانسد رہتے ہوئے اور جو بھی جیسے اگر آرکے سنگھ ہیں ہردیپ سنگھ پوری ہیں ستیپال سنگھ ہیں اگر اس طرح کے لوگ منتری بنایا جا رہے ہیں اس طرح کے نیتہ سانسد منتری بنایا جا رہے ہیں تو ان کا اپنے اپنے کشیتر میں کیے گئے کاموں کا جو انوبھاو ہے وہ بھی بہت زیادہ محتمون ہے اور جس کا انام ملا ہے جو ایک بہت بڑا الفونس ہوا ہے اب دیکھی کن کن راجیوں سے چنا ہوا ہے جو لگاتار ہم ذکر کر رہے ہیں بیہار سے عشونی کمار چوبے بڑے نیتہ ہیں آرکے سنگھ کندری گری سچف رہ چکے ہیں اور اتر پردیش سے شف پرسا پرطاپ شکل کو بڑے نیتہ ہیں بی جے پی کے جنادھار والے ہیں گام کیا ہے ودایق رہے ہیں لگاتار حالانکہ پہلی بار ستیپال سنگھ سانسد بنے ہیں پولس کمیشنر ممبئی کے رہے ہیں کرناڈک سے انت کمار ہیگڑے کا انوباف کافی ہے یوہ ہیں لیکن گجے اندرس سنگھ شیخہ ود راجستان کے بڑے نیتہ ہیں یہاں پر تو ہیمانشو اور عشوک سنگھل دونوں یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں دو ہزار انیس کا راستہ کیا اس کیبنٹ وستار کے ذریعے تیہ کرنے کی سوچی موڈیا مششلہ نے اور ہاں تو کیسے عشوک دیکھیں سعید دو چہرے ہی نہیں ہیں باقی جو فیر بدل ہوگا وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوگا کیونکہ نو چہرے تو یہ کاسٹ ایکویشنج ہیں ایکسپرٹیز ہیں سپیشلائزیشن ہیں ان کا اپنا انبھاو ہے یہ تمام چیزیں تو 2019 کے اندر آتی ہیں اس کے علاوہ کچھ اور فیر بدل بھی ہوگے پورٹ فولیوز میں دیفینس منسٹری ہے ریلوے ہے آئین بھی ہے جو ایڈیشنل انوارمنٹ منسٹری ہے تو کچھ پورٹ فولیوز وہ بھی ہیں ان کو بھی دیکھتے ہوئے کہینہ کے 2019 کو دیکھتے ہوئے ان میں بھی پھر بدل ہوگا کہ کس کو دیا جائے گا تو کہینہ کا اسرم نو چہرے تو سامنے آئے ہیں جن کو بنایا جا رہا ہے اس کے علاوہ باقی جو منترال ہیں جن کے کام کاز کو لے کے پرفورمیس کو لے کے کہینہ کے مہودی کو سوال اٹھتے رہے ہیں وہ بھی کہینہ کی بدلے جائیں گے ان کی ریپورٹ کار دیکھ کر کے وہ تمام لیکھا جوکہ دیکھ کر کے وہ بھی سامنے آئے گا کل کے منتری منڈل کے بعد جو پورٹ فولیو چینز کی جائیں گے تو 2019 میں نو کے علاوہ باقی چیزیں بھی کاؤنٹ کی جاری ہیں انیلائز کی جاری ہیں اشو کی مہتفون بات آپ نے کہی گیا کہ جن منتریوں کو ہٹایا گیا ہے جنہوں نے بہتر کام کیا ہے جنہوں نے زیادہ ذمہ داری دی گئی ہے ان پر بھی ہمیں وشار یہاں پر کرنا ہوگا چرچہ کرنی ہوگی لیکن ہمائنشو کے ساتھ کوئی مہمان اس وقت جڑ چکے ہیں ہمائنشو کون ہے آپ کے ساتھ بات کیجئے پلیس سعید فیلال میرے ساتھ ابھی کوئی نہیں ہے نہیں بھی کوئی بات نہیں ہمیں ہمیں 2019 کو دھیان میں رکھتے ہوئی یہ کیا گیا ہے کامبینیشن کامبینیشن ہے آپ نے اپنی بات پوری کیجئے یہ ہم جارنا چاہتے تھے کیا من میں موڈی اور امیشا کے رہا ہوگا 2019 کو دیکھتے ہوئے سعید کامبینیشن کو دھیان میں رکھا گیا ہے پرشتاشنک انبھاو کو لائیا گیا ہے جو سانسد نہیں بھی ہے ان کو بھی منتری وندل میں شامل کیا گیا ہے راجیوں کو بھی دھیان میں رکھا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کرناٹک میں چناؤ ہے وہاں دھیان رکھا گیا ہے گزرات میں چناؤں ہونے ہے بڑا چیلنج ہے پارٹی کے لیے لیکن گزرات میں فیلال لگتا ہے کہ امیشا اور پردھان منتری نریندر موڈی کی جوڑی جو ہے وہ خود پہ ان کو confidence بھی ہے کہ وہ جتا کے لے جائیں گے اور کیونکہ گزرات سے پہلے بھی بہت سے منتری جو ہے اس منتری منڈل میں ہے تو شاید انہوں نے جرورت نہ سمجھی ہو لیکن بڑی بات ایک اور ہے وہ یہی کہ پردھان منتری نریندر موڈی کا جو وزن ہے اس کے اندر جو لوگ اس وزن کو سمجھتے ہوں گے اور جو اس پہ کام کر کے ڈیلیوری کریں گے ان کو اس منتری منڈل میں انڈیکٹ کیا گیا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر پردھان منتری نریندر موڈی نے بھروسہ کیا ہے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے جس طریقے سے الفانسو چندیگاڑ میں کام کر رہے تھے اس سے پردھان منتری خوش تھے گرجیندر سنگھ شہکھاوت نے جوتپور میں پانی کو لے کر بہت کام کیا ہے انہوں نے سپورٹس کے لیے بڑے کام کیے ہیں انہوں نے وہاں پر سینہ کو لے کر بڑے سوال سنسد میں پوچھے ہیں ستیپال سنگھ ان کے پاس پولیس کا بہت لمبا انوبہ ہوئے آرکے سنگھ وہ گرہ سچیو رہے ہیں پرشاشنی کا انوبہ ہو ان کے پاس بہت ہے بیہار میں وہ لمبے سمیت تک عدیقاری رہے اس کے بعد کین سرکار میں آگئے حردیب پوری ان کے پاس ویدیش ماملوک کی جانکاریاں بھی ہیں اور ان کے پاس انوبہ بھی ہے وہ USA کے اندر جو ہے وہ ایمبرزر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس طریقے کے لوگوں کو لاکر جو یہ کہا جا رہا تھا کی شاید لیک آف ٹیلنٹ ہے اس سرکار کے اندر اس کو بھی پورا کیا گیا ہے کاسٹ کومبینیشن کو بھی لائے گیا ہے چنانوی راجیو کو بھی دھیان میں رکھا گیا ہے جی بلکل ہمانشو اشوک اب کیونکہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ جن لوگوں کو ہٹایا گیا ہے جنہیں اور ذمہ داری دی گئی ہے نرین سنگھ تو عمر کے پاس ایک اور منترالہ آ گیا ہے کام کی ذمہ داری بڑی ہے کیا یہاں پر کسی بھی تک کو کسی بھی طرح کے آکروش کو بھی ہوا نہیں دینا چاہتے تھے نہیں اٹھنے دینا چاہتے تھے موڈی امیشا جو امہ بھارتی کو ابھیدان دیا گیا ہے اشوک بول بول میرا فون پہ دیا دیکھیں آکروش موڈی اور امیشا کا جو فنکشنگ ہے وہ آکروش کی پرواہ کبھی نہیں کرتے ہیں وہ ڈیلیوری پرفورمنس کو دیکھتے ہمیشا سے اور موڈی کا جور اس بات کو لے کے شروع سے رہا ہے کہ ڈیلیور نہیں ایسا کئی خبر نہیں آئی کہ امہ ناراض ہیں نہ انہوں نے کہا انہوں نے اپنے ستیفہ پیش کس کیا لیکن یہ خبریں آئی کہ ان کو امیدان دے دیا گیا ہے ستیفے کا سنوں گی نہ میں جواب دوں گی وہ کانٹروورسی سے بچنے کی بات تھی سہید کیونکہ وہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتی تھی ان کی ستیفیوں کو لے کے تو کہیں نہ کہ وہ نرازگی اس لنگ سے ویکت نہیں کرنا چاہتی تاکہ کوئی ایسا سوال نہ اٹھے کہ وہ نراز ہیں سیدھا سیدھا وہ نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ نرازگی ویکت کر کے کچھ ملنے والا بھی نہیں تا الٹا نقصہ نہ دو کیونکہ موڈی کوئی کمپرمائز نہیں کرتے ہمیشہ کمپرمائز نہیں کرتے لیکن سوال یہی تھا کہ ڈیلیوری اور پرفورمنس ان کے لئے سربو پر ہی ہے موڈی کے لئے اور ریپورٹ کارڈ ہمیشہ سے دیکھا گیا موڈی نے تمام لوگوں کہا چاہ وہ منتری رہو یا سانسد رہے ہو ہمانشوب جو چنوٹیاں دوہزار انیس کے نظر آتی ہیں کیا وہ اس وستار سے دور ہوتی ہوئی دیکھتی ہیں ایمانشو ززمبر کس وقت ہمارا نہیں ہو پا رہا ہے اشوک یہی سوال آپ سے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ دوہزار ابھی اس سے پہلے مدی پردیش دیکھنا ہے اس سے پہلے گجرات دیکھنا ہے تو کیا مدی پردیش اور گجرات بھی نظر ہے کیونکہ مدی پردیش سے کوئی نظر آ نہیں رہا ہے اس وستار میں جی سائی دوہرہ سوال دورائی اپنا کیا جو ویدھان سوال چناف ہونے ہیں مدی پردیش میں گجرات میں لوگ سوال سے پہلے کیا اس کو بھی دھیان میں رکھا گیا ہے شوک بلکو جیسے مدی پردیش تکم گھڑ سے بنائے گئے ہیں منتری اور گجرات سے پہلے پرتینی دیو تو یہاں ملاوار خود موڈی اور امیشیہ کی جوڑی ہے گجرات سے تو ان کو اپنے اپنے بشواس ہے کہ گجرات میں موڈی کو دیکھتے ہوئے امیشیہ کو دیکھتے ہوئے وہاں سے ابھی نیا کوئی انڈکٹ نہیں کیا گیا لیکن مدی پردیش سے دیا گیا اور امہ بھارتی پہلے سے ہی ہیں تو اس لیے تمام چیزیں دیکھ کر کہ جہاں پہ ان کو ضروری لگا جس اکشیتر میں لگا کہ یہاں پہ کمجور ہے وہاں پہ بیروکریٹس کو لائے گیا جہاں پہ جاتے سمیقند بنانے جاتے سمیقند بنائے جہاں پہ ریجنل کمبینیشن بنانے کی ریجنل کمبینیشن بنائے گیا تو سید پورا ایکسپیرینس جیسے میں نے کہا کاسٹ کمبینیشن اور ریجنل تمام چیزوں کا کمبینیشن دیکھتے ہوئی اس کو کیا جا رہا اور اتنا ہی نہیں جیسے پہلے میں نے کہا جو پورٹفولیو ایڈیشنل چارجز ہے کئی منتریوں کے پاس ان میں بھی کئی نا کئی ایکسپیرینس اور پرفورمنس دیکھ کر ہی وہ پورٹفولیو تیہ کیے جائیں گے بلکل ٹھیک شوک بنے رہی ہمارے ساتھ لیکن اس وقت پڑھنا سے ہمارے ساتھ ہمارے سمفوت داتا سجید کمار جھاب بھی جڑ چکے ہیں سجید بہت سارے سوال آپ کے لیے لیکن سب سے پہلے آرکی سنگھ اور اشوینی چوبے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دونوں کو بہار سے شامل کیا گیا لیکن جی ڈی یو سے کوئی نہیں کیوں بات نہیں بن پائی کیا خبریں نکل کر سامنے آپ آئی ہیں کیا پتہ چل پائی آپ کو سجید ہمیں جو جانکاری ملی ہے جو بات چیت ہوئی ہے آج نیتیش کمار نے بھی جو راستی دھیک چلی ہے جنتہ دلی یو پہ انہوں نے اسپسٹ کہا کہا کہ کوئی پرستاو ہی نہیں تھا کوئی اس کے بارے میں کیا کر سکتے سوال یہ بھی سوال اٹھنا ہو جائے گا کہ آخر بی جے پی نے یا موڈی کے منتری منڈل میں جی ڈی کو جگہ کیوں نہیں ملی اس کو لے کر بھی چرچائیں ہوں گی چرچائیں ہوں گی لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہمارے دماغ میں یہ تھا نہیں اور نہ ادھر سے کوئی پرستاؤ آیا ہے تو ایسے میں منتری منڈل میں شامل ہونے کا مطلب میڈیا میں چرچہ ہو رہی تھی جب دھراتل پر کچھ بھی ایسا نہیں تھا یہ سجید بہت مہت بات آپ نے کہی ہے کیونکہ واقعی ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو اپنی کسی صحیح ہوگی کو شامل کرنا ہے اور اس کے پارٹی ادھر شے سے آپ کی بات نہیں ہو پارے ہے اور بات کریں گے ہم ہمارے تمام سب ودات ہمارے ساتھ ہیں سب سے چرشا لگاتار جاری رکھیں گے اس وقت کی ابھی تک کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کیونکہ نفستار کی